لیاکر گراہ آپ کے ساتھ ہے ایک دفعہ پھر میں نے کافی دنوں کے بعد آپ اپنا ویڈیو ہی بنائی تھی میں بیزی تھا تھوڑے سا اپنے دوسرے ایک نئے پروجیکٹ میں تو ساتھ سے پہلے میں تینکیو کہنا چاہتا ہوں تمہاں لوگوں کو جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں جنہوں پسند کی اور جو مجھے میسیج کرتے ہیں کمنٹ ان کے دیکھتا ہوں اکثر I am always have a lot of respect آپ کے کمنٹ کی آپ پوزیٹیو کریں نیگٹیو کریں آپ knowledge share کرتے ہیں مجھے بھی اگر میں کہیں پہ miss کر جاتا ہوں کچھ چیز تو آپ کا وہ right ہے کہ آپ اس کو بے ترتیبے سے کریں اور میری correction کریں اس کیلئے شکریہ Cognac Sweden subscribe کریں جن دوستوں ابھی تک نہیں کیا اور آج میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لمبی میں کروں گا اس پہ بات ہے کہ مائیگریشن بورڈ نے سویڈیو کے اندر ابھی سویڈنٹس کے لارٹ او میچ جا رہے ہیں میں نے پچھلے ہفتہ یہ شیئر کیا تھا لنک کچھ لوگوں کو لنک ان کے پیج پہ نہیں میرا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں لنک بیجے میں نے لنک سنڈ کیا ہے سب کو تو مائیگریشن بورڈ نے جو اس میں چینجنگ کی ہے کہ اگر آپ دیسٹنس پہ بھی آپ کی سٹڈی تو آپ کو آئندہ ویزا ایشو ہو جائے گا اس کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ کو فول ٹائم سٹڈنٹ اگر آپ نے فی بے کر دی ہے اور آپ کو اندرسٹی میں امیشن ہے تو آپ کا ویزا ایشو ہو جائے گا اس سٹڈنٹ پچھلی دفعہ بہت سے سٹڈنٹس ہیں جو چھ ماہ کورس کے تھے ایک سال کے تھے یا انہوں نے آوائیڈ کیا تھا کہ سٹڈی ان کے کورس دیسٹنس پہ ہو گئے تھے ساری سٹڈی اب اگلا سمیسٹر کیونکہ انہوں نے کہا دیسٹنس پہ ہوگا لیکن مائیڈیشن بورڈ نے انانس کیا ہے کہ ایون کورس دیسٹنس ویویل ایشو سٹڈنٹ ریزڈنس پرمیٹ تو وہ تمام سٹڈنٹ ان کو بہت بہت کانجگریشن جن کے ایڈمیشن ہوئے تھے پچھلے سمیسٹر کے لیے ابھی ڈیٹھ گزری نو پریل کو ماسٹر کے لیے ان تمام سٹڈنٹس کو میری طرف سے مبارک پاد اور ان کے لیے یہ خوش خبری ہے کہ آپ کہیں پہ بھی ہوں آپ سٹڈنٹ انرول ہیں فی پہ ہوگی ہے تو آپ کو ویزا ملے گا اب وہ کوئی ریزن نہیں ہے سیکنڈ اس میں یہ کہ سکس منت والے لوگوں کے لیے تھا اور ایک سال کے اب سکس منت والوں کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ آئیں سی ماہ میں اپنی ڈگریم کمل کریں اور اپنے ویزے کو سیچ آف کر لیں بزنس ویزا میں یا اس میں ورہ پرمنٹ کیونکہ چھ ماہ کورس آپ کا جلدی ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی تاکہ آپ کے وہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے اپنی سٹڈی درمیان میں چھوڑ دی ہے تو وان سکین آپ مائیگریشن بورڈ کے میں لنک ساتھ آ رہا ہوں یہاں پہ اب آپ کانفیڈنس کے ساتھ فی پے کریں اور سویڈن آئیں یہاں پہ کوئی کسی کسی کسن کا کو پرولم نہیں ہے رہ گی کوڑ کی سیچویشن تو اس میں سے بیسی روک نہیں رہی نہ ہی سٹڈیڈنس کو آنے کے لیے سویڈن کا کوئی ایسا پلان نہیں ہے ابھی میس ویکسینیشن بھی شروع ہو رہی ہے دو ویک کے اندر ہار ٹاؤن کے اندر تو جب تک آپ لوگ آئیں گے یہاں پہ سارے لوگ کو ویکسی سٹن لگ چکی ہوگی اور سویڈن آئی الیکٹرونک پاس اور چپ سسٹم بھی انٹرڈیوز کرانا چاہ رہا ہے بہت جلدی ایس کامپنی کے ساتھ ملکے چپ پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ لگ جائے گی اس پہ پتہ چل جائے گا کہ اپنے بارٹر کھولے مالا یو ایس سے اور ٹوریس کے لئے اور انہوں نے کہا پچھلے ہفتے کے مئی پندرہ کے بعد وہ لوگ جو یو ایس سے یوکے سے ہیں یا باہر سے کئی میں جن کی ویکسی بارٹرہ کیا ہے کہ جو بھی سٹڈی ڈسٹنس پہ ہوگی اس کے سٹوڈنٹ کے ریزرنس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سیکنڈ بہت لوگ کوششن آئے ہیں کہ جو ٹیکس آفیس سے رکھلیشن کیا کہ اگر آپ کے ایک سو بیس کے رائعہ کا کورس ہوگا تو آپ پر پرسن نمبر نہیں ملے گا ایسا کوئی ڈیکلیشن نہیں ہے ٹیکس آف سے ہاں مائیگریشن بورڈ نے یہ کر دیا کہ آپ کو ویزا صرف یکم اگست سے اشو ہوا کرے گا نہ کے پہلے اور بعد میں یکم اگست سے لے کے آپ کی دیری ختم ہونے تک اور جن لوگوں کے پاس سکس مانک کا کورس ہے وہ سب سے اچھے رہیں جن کے پاس ایک سال کا ہے وہ سے اچھے رہیں گے مائیگریشن بورڈ باہ میں تھوڑا سٹینج ہوتا ہے اور سختی کرتے کہ دو سال کے پالٹ پراجیکٹ میں ہیں اور اپنے اس کو درمیان میں چھوڑ کے آپ نے سٹیڈی ختم کر کے آپ نے اپنا ٹریک چینج کر لیا ہے تو اس سے تھوڑا سو کہتے کہ آپ ٹریک چینج نہ کریں آپ سٹیڈی مکمل کریں اور اگر سٹیڈی ہے سکس منت کی تو اس سے کوئی اجیکشن نہیں ہے تو اس لئے آپ لوگ کانفیڈ